مرہوم برس صاحب کو جتانے میں بھی کنزرکی کا اہم رول رہا ہے اور اب بھی جو ہے وہ اہم رول جو ہے وہ کنزرکی بدان سباہ کا یہاں پر ہوگا میں نے کبھی بھی ٹکٹ نہیں مانگا نہ آدھرنی اگلے سیادہ بھی سے کہ میں نے کبھی ٹکٹ کی مانگ کی نہ میں نے آدھرنی پروفیسر صاحب سے ٹکٹ کی مانگ کی ہم لوگ جمینی لوگ ہیں ہم لوگ ہوائی گھوڑے نہیں ہیں ہم لوگ جمینی لوگ ہیں جمینی اس طرح پر ہم جانتے ہیں مرہوم برس صاحب نے کیا دب آپ پریشر بنایا کیا بنایا بہرحال وہ ٹکٹ کین حالات میں کٹا لیکن یہ بلا کے ہی کہا تھا کہ دیکھئے آپ ہمارے پریبار کے ممبر ہیں آپ ادھر آدھر کہنا میں دوسرے دل میں ایک ہی طرح سے آپ نہ جائیں اسی میں کبھی درد نہیں پالنا چاہیے یہ ہمیشہ وہی راج نیدی کر سکتا ہے جو کبھی درد نہیں پالے اور محترم جناب جعبید علی خان صاحب کا ٹکٹ کٹا ہے اور برس صاحب کو ٹکٹ دیا گیا لیکن وہ پارٹی کے ساتھ لگے رہے بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ چناؤں ہی شروع نہیں ہوا کیونکہ الیکشن میں جو گرمی آئے گی وہ عید کی سمیہیں کھانے کے بعد ہی آئے گی چولت بھائی بھی ہمارے کو گیر نہیں ہے وہ اپنے لڑا ہے مہوری تماس پارٹی کے اور ان کا جتنا بھی وہ کتنا ووٹ اکھٹا کر پاں گے وہ ان کی اپنی کھلائیت ہے پارٹی کی جیت کو لے گئے دیکھیں ہم اپنے گھڑ کو جانتے ہماری کیونکہ ہم اپنی بھی دان سبہ کو جانتے ہمیں دوسری بھی دان سبہوں کا تو اتنا وہ نہیں ہے کہ تھا وہ کہاں کتنا ووٹ پڑے گا اور جعبید علی خان صاحب چھوڑی ٹکٹ بانٹ رہے تھے یہ تو آئی کمان ٹکٹ بانٹ رہے تھے پھر راستی نیتیز جو ہے بھی ٹکٹ بانٹ رہا تھا نمشکار میرا نام ہے شاہنا وازلیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر ایکشن کا چناؤی چکلس آج خبر ایکشن کے چناؤی چکلس پہ میرے ساتھ سماج باتی پارٹی کے ورش نیتا اور قدر کی بدھان سبہ سے تین بار بدھائک رہے لگتا اور لوگ سبہ چناؤ چل رہا ہے اور لوگ سبہ چناؤ کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور بات کریں گے لوگ سبہ چناؤ کی کیونکہ پرانے نیتا ہے راج نیتی کا نوحب کافی ہے مرادواز سے لوگ سبہ کے پرتیاشی رہ چکے ہیں تو یہاں کا سب سے پہلے بھوگول جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ چناؤ چل رہا ہے پہلے چرن میں مرادواز میں چناؤ ہونا ہے تیسرے چرن میں سنبھل میں چناؤ ہونا ہے مرادواز جنپد میں چھے ویدھال سبا ہے چھے میں چار مرادباد میں لگتی ہے جس پہ دو سمبل میں آتی ہے تو چناؤ کافی گھمسال ہے سماجبادی پارٹی کا مرادباد گڑھ مانا جاتا ہے ابھی بھی پانچ بیدھائیق سماجبادی پارٹی کے ہیں بیدھائیق جی آپ کا بہت بہت سوالت ہے شکریہ بہت بہت پرانی نیتا ہے راجنیتی کا جنوبہ کافی ہے مرادباد سے بھی لوگ سماجبادی پارٹی کا چناؤ لڑا ہے سمبل میں کافی محنت کر رہے ہیں پھر ایک بار سماجبادی پارٹی کے جو پریوار ہے آپ کا آپ جسے پریوار کہتے ہیں اس کو آپ نے شامل ہوئے ہیں سب سے پہلے میں یہاں کا بھوگول جاننے کی کوشش کر رہوں ہے کہ آخر یہاں کا بھوگول کیا ہے راجنیتی جو یہاں بوٹ بینک کی بات کی جائے یا اور طریقے سے کیا ہے استطیق کیا ہے مرادباد اسمبل دیکھئے سمبل لوگ سبا کی بات کر رہے ہیں آپ یا مرادباد جلے کی بات کر رہے ہیں مرادباد کیونکہ پرانا آپ کو راجنیتی کا نوحہ ہے پرتیاشی آپ مرادباد لوگ سبا سے بھی رہے ہیں دونوں لوگ سبا کی بات کر رہے ہیں سمبل کی سب سے پہلے شمبل سے شروع لگتے ہیں دیکھیں سمبل لوگ سبا میں ساڑھے آٹھ لاکھ مسلم کے قریب ہیں مسلم ووٹرز ہیں اور دو لاکھ پچھتر ہزار دلیت بھوٹرز کی سنکھیا ہے اور قریب ڈیل لاکھ ووٹرز کی سنکھیا جو ہے وہ یادب ہیں اور باقی جو ہے ہم نے پچھلے پر کے ہندو ووٹرز ہیں یا اگلے پر کے جو بھی کچھ ہیں کل ملا گیا انیس لاکھ ووٹر یہاں پر ہیں اور پچھلی بار جو چناؤ ہوا تھا وہ اٹھارہ لاکھ کچھ ہزار پر ہوا تھا اور اس میں کیونکہ گٹوندن تھا بہوزن سماج پارٹی بھی شامل تھی جہن چودری جی بھی شامل تھے اور سماج باتی پارٹی بھی شامل تھی تو گڑھ بندن میں یہاں پر جو مارجن رہا تھا وہ ایک لاکھ چوہتر ہزار ووٹوں کا رہا تھا جس میں مرہوم ڈاکٹر برک صاحب ایک لاکھ چوہتر ہزار ووٹوں سے انہوں نے بزیت حاصل کی تھی اور کیونکہ تین لاکھ وہ چار لاکھ قریب تیراسی ہزار ووٹ بھاچپا پرٹی اچھی کو ملا تھا پرمیشلال سینی جی کو اور چھ لاکھ اٹھاوان ہزار ووٹ مرہوم برک صاحب کو ملا تھا اس لئے کل جو انتر رہا تھا ایک لاکھ چوہتر ہزار ووٹوں کو رہا تھا میرا ماننا یہ ہے اب کیونکہ ووٹر کی سنکھیا تھوڑی بڑھ گئی ہے ایک لاکھ کے آس پاس ووٹر بڑھ گئے ہیں ہماری کندرکی بیدان سبا کی زیادہ مہتہ ہے زیادہ اہمیت ہے وہ کندرکی بیدان سبا یہاں پر ہوگا کندرکی بیدان سبا نے ہمیشہ سمجھ باتی پارٹی کے پرچم تلے اور ہمیشہ جو ہے جیتانے کا کام کیا سمجھ باتی پارٹی کو اور اس کے بعد اب بھی جو ہے وہ سمجھ باتی پارٹی کو جیتانے کا کام کرے گی کندرکی بیدان سبا بیدان جی حالی میں آپ نے سمجھ باتی پارٹی جوائن کیا حالانکہ لمبے سمجھ سے سمجھ باتی پارٹی پر کہا جاتا ہے نیتا جی ملائم سنگھ یاد ہو کے دور میں آپ نے سمجھ باتی پارٹی میں آپ شامل ہوئے تو ان کے ساتھ بھی لگتار آپ نے کئی بار کام کیا بیچ میں سماجبادی پارٹی نے آپ کا ٹکٹ کر دیا آپ نے بہوزن سماجبادی پارٹی کا دعوان تانگیا اس بار جو سماجبادی پارٹی جوائن کی تھی تو لوگوں میں چرچہ تھی سوشل میڈیا بھی کافی چرچہ تھی کہ آپ بھی لوگ سب سے پیڑ پیاشی تو کیا کوئی تیر شدہ بات ہوئی تھی اخلی شادہ ہو جی سے ٹکٹ کو لے کر یا پھر ایک پریبار کی طرح جوائن کرنا تھا نہیں نہیں دیکھئے میں نے میں نے کبھی بھی ٹکٹ نہیں مانگا نہ حضرنی اخلی شادہ بھی سے میں نے کبھی ٹکٹ کی مانگ کی نہ میں نے حضرنی پروفیسر صاحب سے ٹکٹ کی مانگ کی نہ میں نے حضرنی سپاس جی سے کبھی ٹکٹ کی مانگ کی میں نے کبھی لوگ سب سے پاک ٹکٹ کی مانگ میں نے نہیں کی میرا پریبار تھا میں اس پریبار میں واپس آ گیا اور کچھ دن دوسرے دل میں رہا میں لیکن میرا کیونکہ میرے مجھے جو ہے کہنا میں سورگے نیتا جی محنی ملائم سنگی مجھے راج نیدی ملائے تھے جب مجھلہ پنچات میں ممبر تھا اور تب ہی سے ہم لوگ جو ہے شان مدد کندس کندہ ملا کر ہر دھرنا پر درستان ہر حض میں ہر پارٹی کو آگے بڑھانے میں ہر پارٹی کے چاہے کوئی سے چناؤں رہے ہوں چاہے وہ آپ کو نگر پالکہ کے رہے ہوں نگر پنچاتوں کو رہے ہوں بلاک پرمکی کے رہے ہوں یا جلہ پنچات کے چناؤں رہے ہوں یا ویدان سبا کے رہے ہوں یا لوگ سبا کے رہے ہوں ہم لوگوں کا اہم رول رہا اور ہم لوگ پوری محنت سے جو ہے کیونکہ ہم لوگ جمینی لوگ ہیں ہم لوگ ہوائی گھوڑے نہیں ہیں ہم لوگ جمینی لوگ ہیں جمینی اس طرح پر ہم جانتے ہیں کانس کا بوٹ بڑھنا ہے کیسے بوٹ بڑھنا ہے کیسے بوٹوں کا ڈلوانا ہے کیسے پرسنٹیج آئی کرنی ہے تو ہم لوگوں کو پورا اس کا تجربہ ہے اب جہاں تک تین بار کے ویدان سبا میں جانے کا مجھے کہنا میں یہ سرف حاصل ہوا تو اس کی وجہ میں ہی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے چار بار آپ کو کہنا چاہیے یہ سلیہ کہنا چاہیے کہ میں انیس سو چھانوے میں بیچ نو جیتا تھا یہاں سے کدر کیسے لیکن کسی کارنبض جو تتکالین جلادیگاری مہودے تھے آپ کے دھرمندر دیو اور کیونکہ بسپا کا اور کانگریس کا گھڑوندن تھا اس لیے مجھے میں چار سو نیس پورٹوں سناؤ جیت گیا تھا اور اس کے بعد حضورت مجھے سناؤ چون سر پورٹوں سا ہر بائے گیا اس لیے ایک طرح سے یہاں کی عوام نے مجھے چاری بار بیدانگ بنایا ہے کوئی میں کوئی شک نہیں ہے اور عدیقاریوں نے مجھے چاری بار بیدانگ مانا تھا اس وقت میں تو میں تین بار اب لغتار رہا اور اس کے بعد جو ایک بار چھانوے والے میں بھی میں ہی جیتا تھا بھلے ہی سارٹیفکٹ وہ بسپا کے پرتیاسی کو دیا گیا دو بار لگاتا ہے بیدہیک رہے آپ تیسری بار کارکرتاؤں میں کافی جوز تھا کارکرتاؤں کہہ رہتے ہیں کہ اس بار بھی سماتھ بادی پارٹی کی جیت ہوگی حالانکہ ٹکٹ آپ کا کر دیا شفیق قرآن بھر وہاں کہا جاتا ہے کہ آڑ گئے انہوں نے اپنے پوتے کو وہاں ٹکٹ دے دیا اور سماتھ بادی پارٹی ہی ہاں جیتی ایسا لوگوں کہنا ہی کہ آپ بھی اگر ٹکٹ آپ کو ملتا تو آپ بھی وہاں چناؤ جیتے ہیں بہت بوٹوں سے چناؤ جیتے ہیں کہیں نہیں ٹکٹ آپ کا کٹا سماتھ بادی پارٹی کے پرانے نیتا ہے اکلے شادو جی سے بھی آپ کا جوڑا ہو رہا ہے نیتا جی کے دور کے نیتا ہے کئی لوگوں کو اور سماتھ بادی پارٹی کینیتا پہAA میں نے انٹرویو کیا وہ کہتا ہے کہ جو پرانے نیتا ہے کہنیے کا ہی سماتھ باڑی انہیں سائیڈ لائن کر دی ان کے دل میں کہیں نہیں ٹیز ہے سماتھ بادی کی نہیں ہے کہ ایک درد ہے کہ جو نیتا جی جس طریقے سے ساتھ لے کے چڑھتے تھے اب اکھلیش یادو جی اس طرح سے ساتھ لے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایک پرسند نہیں ہے اخلید جی ہمارے پارٹی کے معنی راستے ادھگی ہیں اور ان کا میں سممان کرتا ہوں اور ان کا میں ہمیشہ ان کا میں نے ادھگ سممان کیا ہے وہ راستے نیتا ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایسا کچھ نہیں تھا نہ پارٹی نے مجھے سائٹ کیا تھا کچھ حالات ہوتے ہیں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں دل یوں ہی بے وفا نہیں ہوتا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی پارٹی نے کبھی سائٹ لینے نہیں کیا پارٹی کا پیار آج بھی میرے ساتھ اتنے ہی ہیں اور پیچھے بھی اتنے ہی پیار رہا اب یہ کن حالات میں کیونکہ میں اس بات کو میڈیا کے سامنے نہیں لانا چاہتا کیا حالات تھے مرہوم برک صاحب نے کیا تھا وہ اپریسر بنایا کیا بنایا بہرحال وہ ٹکٹ کن حالات میں کٹا لیکن یہ کچھ نہیں یہ اس بات کو میں ماننے تیار نہیں ہوں کسی حالت میں بھی آپ کی کہ مجھے جو ہے پارٹی نے سائٹ کیا سائٹ لینڈ کیا مجھے کسی قیمت بھی اتنے ہی پیار پہلے بھی تھا اتنے ہی پیار بات میں بھی رہا اس وقت بھی جب ٹکٹ میرا کٹا تھا مجھے بھلا کے ہی کہا تھا کہ دیکھیں آپ ہمارے پریبار کے ممبر ہیں آپ ادھر آدھر کہنا میں دوسرے دل میں ایک ہی طرح سے آپ نہ جائیں آپ کا مان سمبان رہے گا آگے کو بھی آپ کا مان سمبان رہے گا ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں ان مجبوریاں ہوتی ہیں سمجھ باتی پارٹی میں آپ باپس آ رہے ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں چناؤ کا بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر سمجھ باتی پارٹی سے بہت سیکھا چناؤ ہے ہاں سیکھا ہماری کچھ ٹیپ رہے گا نہیں میں تو دیکھیں جب پارٹی میں درد رہتا ہے کہ ٹکٹ کٹا ہے راج نیدی میں کبھی درد نہیں پڑنا چاہیے یہ ہمیشہ وہی راج نیدی کر سکتا ہے جو کبھی درد نہیں پڑنا دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہمارے مہترم جناب جعبید علی خان صاحب کا ٹکٹ کٹا ہے اور برس صاحب کو ٹکٹ دیا گیا لیکن وہ پارٹی کے ساتھ لگے رہے اور پارٹی نے پھر دوبارہ نوازا ہوں نے راج سبا کا انہیں پھر بنایا ان کے ذل میں کب ٹیس تھی کوئی ٹیس نہیں تھی یہ پارٹی کا فیصلہ ہے پارٹی ہائی کمان کا جو لنے ہوگا وہ ہمیں ماننا ہے پارٹی ہائی کمان نے اب جو بھی پرتیاسی بھیجا ہے ہم اس کو تن مندھن سے ہر طرح سے پوری مہنت اور امانداری کے ساتھ میں ہم لوگ انہیں چنان لانے کا کام کریں گے یہ میں آپ کے یقین دلاتا ہوں بلکل بسواہ دلاتا ہوں ہمارے سبھی ساتھی ہمارے ساتھ رہیں گے سکندہ سکندہ ملا کر اور سمجھ بیتی پارٹی کو ہم لوگ یہاں جتانے کا کام کریں گے بدائی جی کندر کی ویدھان سبا ہے اور کیونکہ زیاؤر رحمان باق سنبھل ویدھان سبا سے آتے ہیں سنبھل لوگ سباسوں نے ٹکٹ ملا ہے آپ کی کندر کی ویدھان سبا سے سولہ تلی ایک نیتا ہے پور ویدھائی بہوزن سمجھ پارٹی نے انہیں پرتیاشی بنایا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کے نئے چنوٹی ہوگا یہاں کیونکہ ان کا بھی کہا جاتا ہے موڑا پانے بلوک میں ان کا جندہ دھار ہے چنوٹی کچھ نہیں ہوگا دیکھیں وہ اپنے پاپنا جس پارٹی سے وہ آئے ہیں مہنب تو کرنی پڑے گی آپ کو بینہ مہنب تو کچھ ہے نہیں بینہ ہم تو مہنبتی لگتا ہے کیا سمجھ باتی پارٹی ابھی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی تو چناؤ ہی شروع نہیں ہوا کیونکہ چناؤ جب شروع ہوتا ہے جب کچھ شادی کا دن رکھ جاتا تب ہی سب سامان کیا سب اکھٹا کیا جاتا کہ بھائی شادی ہے پھلا تاریخ میں تو اس لئے ابھی جو ہے ہمارا کیونکہ تیسرے چلن میں ہمارا ہم کہنا میلک چن ہے تیسرے چلن میں سمجھ لوگ سبا کا اس لئے ابھی کوئی سبوارٹ نہیں ہے اوہتا رمضان شریف کا مہینہ چلا ہے تو رمضان شریف کا مہینہ چلا ہے تب عید کے بعد میں جو ہے جب نومنیشن ہو جائے گا بھارت تاریخ ہے تب اس کے بعد گرمات آئے گی ابھی کسی کا کچھ نہیں ابھی تو اپنے اپنے توڑ جوڑ میں لگے ہیں سب لوگ کس کیا ٹرکٹ کیسے ہوا کیا ہوا بہرحال الیکشن میں جو گرمی آئے گی وہ عید کی سمئیہ کھانے کے بعد ہی آئے گی حجر اجمائن کے بارے میں کہا رہا تھا ہے سبی جاتی دھرم کے لوگوں کا ووٹ وہ لیتے ہیں ان کی اچھی پکڑ وہاں ہے کئی نہ کئی جاتیوں کا بڑا کھیل ہے اب سولت بابی جی بھول لے لیجیے وہ خاص آپ برادری ساتھ ہیں زیادر رحمان بارک طرف برادری ساتھ ہیں سوشل میڈیا پر آنکہ آپ ایکٹیو نہیں رہتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کے باپنے پتہ تو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ کنٹرویرسی چل رہی ہے آج کل کیا لگتا ہے آپ کو یہ دو اس سے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا نہیں نہیں دیکھئے وہ اپنا ووٹ مانگ دیکھئے جن کا جائن بسپا کو ووٹ دینے کا ہوگا وہ ان کے ساتھ رہے ہیں اور جن لوگ کا ووٹ گھڑ بندل کو دینے کا ہوگا تو وہ گھڑ بندل کو ووٹ دیں گے اس میں کوئی کسی کا بھی کچھ نہیں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا سولت بھائی بھی ہمارے کے بیان نہیں ہے وہ اپنے لڑ لہے بہت زیادہ پارٹی سے اور ان کا جتنا بھی وہ کتنا ووٹ اکھٹا کر پانگے وہ ان کے اپنی سلائیت ہے پارٹی کا کتنا ووٹ اکھٹا کر پانگے ہم میں اس میں کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ جب الیکشن ہی شروع نہیں ہوا تو میں ابھی بتاؤں گا آپ کو ابھی تو کھالی جو ہے ابھی تو کھالی اپنے چھے میں کوئییں چل نہیں ہیں تو یہ اس طرح کی جو ہے یہ ہمارا تیسرے چلان میں ہونے کے ناتے اس میں گرمان نہیں ہے ابھی ابھی جو ہے گرم سمئییں کھانے کے بعد میں حص لہاں کوئی کام نہیں کرایا میں تو اس بارے میں نہیں کہتا وہ کس بات اٹھتے ہیں بہرحال ہم تو پارٹی کے ساتھ ہیں ہم کسی کس کے ساتھ نہیں ہے پارٹی نے کون کینڈیٹ بھیجا ہے ہمیں اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس میں کیا اچھا یہ ہے کیا بھرا یہ ہے کتنا اچھا ہے کتنا بھرا ہے اس سے ہمیں کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہم تنمندھن سے سماجبادی پارٹی کے ساتھ ہیں ہماری جو ہے آستہ سماجبادی پارٹی ہے ہمارے نیتہ آدھانی ہے اخلی سیادہ بھی ہے وہ جسے بھی پرتیازی بنایا ہے ان کا سممان کرتے ہیں ان کو دھنیواز دیتے ہیں ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور ان کے پیٹیاشی کو ہم پوری تنمند دن سے جتانے کا کام کریں گے بھارتی انتہ پارٹی چاڑھ سو پار کنارہ دے دی ہے سمجھ باتی پارٹی ابھی ٹکٹو کا بھی اپنی بڑھوارہ نہیں کر پائی ہے ایسٹی حسن صاحب کو لے لیے مراد آباد میں سوزل میڈیا پاپ پر اڑیو ان کا ٹکٹ کٹ رہا ہے دوسرے ہو کسی کو رہا ہے یہ ابھی تک اور بھی کئی لوگ صاحبہ ایسی ہیں یہاں ٹکٹ کی گھوشنا سمجھ باتی پارٹی نہیں کر پائی ہے ایسے کیسے نیا پار لگی ہے دیکھیں کچھ مجبوریاں ہیں کہ نیتاؤں کو سادھنا ہے کسی کو کسی کی بات ماننی ہے کسی کی نہیں ماننی ہے اس طرح سے اب وہ پورا ہم لوگ یہاں پر وارڈوں کے ممبروں کے یا چیئرمینی کے جب ٹکٹ بانٹتے ہیں تو ہماری پریشانی کیا ہوتی ہے جب اٹھارا اٹھارا ہمارے کنڈیڈیٹ ہمارے کنڈرخی میں ہوتے ہیں تو ہم کس طرح سے ٹکٹ مارتے ہیں کہ بھئی کسے ہم ٹکٹ دیں اور کسے نہ دیں سب ہماری تو ہیں تو اس لیے اب کیا کیا حالات رہتے ہیں ان کے اور کس حالات میں کس کا کاٹ رہے ہیں ان کے سامنے کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہوگی کوئی نہ کوئی انہیں کیا چیز چیز لگتی ہوگی وہ راٹی نیتیت ہے ہم سے ہمارے نیتا ہم سے ہم سے سیکھڑوں کو نہ زیادہ جانتے ہیں انہیں پوری سوچ بھوڑ ہے ہے مخمنتی رہے ہیں اور اس کے بعد میں پارٹی کے نیتا ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا یہ تو خیصلہ ان کا ہے دیکھیں کسے دنگے کسے نہیں دنگے یا کسے دیا ہے یا کس کا کاٹا ہے اس میں ہم کو کمنٹ نہیں کرنا چاہتے نہ ہمیں کسی بات کا یہ ہے کہ ہم کو اگلی اٹھائے کسی بات میں ہم لوگ کو کوئی اگلی اٹھائے کی جیت کو لے گا کتنا احساس دیکھیں سمجھ باتی پارٹی کی جیت کو لے گا دیکھیں ہم اپنے گھر کو جانتے ہیں ہماری کیونکہ ہم اپنی بدان سبا کو جانتے ہمیں دوسری بدان سباوں کا تو اتنا وہ نہیں ہے کہ وہ کہاں کتنا بوٹ پڑے گا لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ سمجھ باتی پارٹی کو جیتنے چاہیے سمجھ باتی جیتی ہے اتنے بڑے مارجن جیتی ہے اور اس سے پہلے بھی دو آزار چودہ میں بھلے ہی ستپال سینی جی بھارتی جنتہ پارٹی کے چناؤں جیتے تھے اور ڈاکٹر برک صاحب ماتر پانچ ہیار ووٹوں سے کناؤں ہارے تھے اور اس کے بعد میں اس لیے ہوا تھا اتنا انتر کہ ہمارے جو کہنا میں آپ کے اکیلو ریمان صاحب ہے انہوں نے دو لاک باونہ ہیار ووٹ بس کا کے نام پر کٹا تھا اس لیے یہ مارجن تھوڑا ترہے گیا مگر یہ کہ ہم ہم آسوات سے پورے کہ ہماری جیت ہوگی ہماری سیڈ نکلے گی یہ یہ ہم آپ کو اس بات کا بھروسہ دلاتے ہیں ہماری طرف سے کوئی کسی طرح کی کوئی کسی طریق کوتائی نہیں ہوگی پوری ایمانداری کے ساتھ میں ہم لوگ سمجھ باتی پارٹی کے سپاہی ہیں سمجھ باتی پارٹی کو جتانے کا کام کریں گے بکل ہم آپ کو یقین سلاتے ہیں آپ نے سمجھ باتی پارٹی جوائن کی کہا جا رہے ہیں کہ سب سمجھ باتی پارٹی جوائن کی آپ نے تو آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ ٹکٹ جو ہے وہ سمبل میں ملے گا اور کئی نے کہیں آپ جو محنت کر رہے ہیں پورچ سناو کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ اگر سپا کے سپا کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے تو کنڈر کی بنانداری باتی ہے ایسا 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 کچھ نہیں ہے یہLALA Wales کوئی نہیں ہے نہ یہ مدا ان کے سامنے راکشنیت کی سامنے آیا ہے نہ ہم لوگائیں اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے کہ صاحب جیتے ہیں ان کے بعد میں عزیز بنوں گا ایسا ایسی کوئی بات ناعڈ نے اسو نہیں ہے نہ کی نیتے سے کس طرح کی اس بارے میں بات ہوئی ہے اب عزیز اٹھل کو بات نہیں ہے اگر ان کا فیصل ہے کل کو اور مان لیے کہ اگر ہماری سمجھ باتی پارٹی کا کنڈیٹ جیتے ہیں لوگ سبا تو اب یہ اپراٹی نیتیب کا فیصلہ ہوگا وہ کسے بھیجیں گے یہاں پر کسان سبا میں یہ تو ان کا فیصلہ ہے ہمارا فیصلہ تو نہیں ہوگا یہ جو جسے اچھا سمجھیں گے جو بہتر سمجھیں گا اس کو ٹکٹ دیں گے اچھا ایک آخری سوال میں رہی ہے جب ٹکٹ آپ کا کٹا سمجھ باتی میں کئی سارے نیتاؤں کے خیمے پڑ گئے ٹکٹ کٹ بانے میں بھی کئی سارے لوگوں کا نام آتا ہے کہ آپ کا ٹکٹ کٹ بان دیا ایک نام ہے زابد علی خان سانسد ہے راج سبا پا ان کا نام بھی آتا ہے کہ آپ کے ٹکٹ کٹ بانے میں ان کا بھی اہم روڑا ہے کہ جاتا ہے کہ دونوں نیتاؤں کبھی اس پر تلکیاں کافی ختم ہوگئی وہ تلکیاں یا بھی من مٹاؤ ہے نہیں تلکی کبھی بھی ہماری ان کی نہیں تھی نہ کوئی تلکی ہے آج بھی ہمارے بہتنے بھائی چاہ رہا ہے آج بھی ہوئی بات ہے ہماری ان کی ہماری ملاقات ہوتی ہے ہم ان کو آج جاتے ہیں یہ کیا بات ہوگئی ہم کوئی تلکی نہیں مانی کبھی تلکی ہے اور جعوید علی خان تھا چھوڑی ٹکٹ بانٹ رہے تھے یہ تو آئی کمان ٹکٹ بانٹ رہے تھے پھر راستی نیتیب جو ہے بھی ٹکٹ بانٹ رہا تھا انہوں نے بچانا دلوئی کہ جا کے کٹ کٹ دیا آج تو راستی نیتیب کا جو فیصلہ ہوا تو من ہے ایسا نہیں کچھ نہیں ہے ہماری کوئی تلکی نہیں ہے نا آج بھی تلکی ہے کہ سم خدا کی کوئی تلکی نہیں ہے ہم روزے سے یقین دلاتے ہیں ہم نے کوئی تلکی نہیں ہے آئی نئی طرح دل صاحب ہے انہوں کا بھی ہماری طرف تو ہمارے بھی ہماری طرف تو ہے کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو یہ تھے سماجبادی پارٹی کے پور ودایق حاجی محمد ریجبان جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ سمبل لوگ سبا پر اس وار پھر سماجبادی پارٹی کی جیت ہوگی اور وہیں پوری طرح سے جیت کو لے کا اسواست ہے تمام طرح کے بادے کر رہے ہیں تمام طرح کے دعوے کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہیں نہ کہیں جو سماجبادی پارٹی ہے وہ یہاں ابھی بھی کافی مجبوت ہے کیمار پرشن شاہ روک انساری کے ساتھ شاہ نوازے لیاس مرحبا